نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمار چلم دوستو آج ہم بتائیں گے کچھا لہسن اور پانی کے کیا فائدے ہیں اگر آپ ایک ساتھ اسے لیتے ہیں تو آپ کو کون کون سے فائدے ہو سکتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں گے اگر آپ نے پانی پینے کے فائدے کے بارے میں سنا ہے تو آج ایک بار پھر اسے جان لیجئے صبح خالی پیٹ پانی پینا سوست کے لئے بہت ہی لابدیک ہوتا ہے لیکن اگر آپ یہ پانی کچھے لہسن کے ساتھ پیتے ہیں تو یہ آپ کی سہت کو دوگنا فائدہ دیتا ہے ساید آپ کو اس بات کا نہ پتا ہو لیکن لہسن اور کچھا لہسن اور پانی ایک ساتھ لینے سے صبح کے سامنے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے اس بات کا آپ کو یقین نہ ہو لیکن یہ ست پرسی ست صحیح ہے آپ کو بتا دے گی کچھا لہسن بھی بھارتی رسوئی میں پائے جانے والی سبجی ہے جسے بھی ہم ایک جڑو بھوٹی سے کم نہیں سمجھتے جس کو آپ کو بتا دے گی کچھا لہسن کے گنوں کے بارے میں اچھے طرح سے نہیں جانتے آپ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے اس کے کیا جا فائدہ ہوتے ہیں آپ کو بتا دے گی کچھے کئی سو سال ترے انسان اپنی رسوئی میں کھانے کا جائے کا بڑھانے کے لیے لہسن کا استعمال کرتا ہے لیکن وہ لہسن کے لہسن کے گنوں کو نہیں سمجھ پاتا آپ کو بتا دے گی صبح کے سمیں کھالی پیٹ پانی پینے ساتھ کچھا لہسن لینے پر آپ کے سواست میں بہت ہی صدار ہوگا آئیے آپ کو بتا دے گی یہ ہے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے آپ کو بتا دے گی روزانہ صبح کچھا لہسن ایک گلاس پانی کے ساتھ کھانے سے آپ کا پاشن تنتر ہمیں ایسا ٹھیک رہتا ہے اور پیٹ میں ہونے والی سمجھوں کو دور کرتا ہے روز ایک کچھا لہسن پانی کے ساتھ کھانے سے سوری کا بجن گھٹتا ہے اگر کوئی اپنے بجن سے پریسان ہے تو وہ پانی کے ساتھ کچھا لہسن کا استعمال کرے صبح کے سامنے کھالی پیٹ روز صبح پانی کے ساتھ کچھا لہسن کھانے سے آپ کے سوری سے وسیل پدھارت باہر نکل جاتے ہیں صبح کچھا لہسن پانی کے ساتھ لینے پر آپ کے سوری کو ڈیٹاکس کرنے کا بہترین طریقہ ہے اگر آپ روزانہ ایک گلاس پانی کے ساتھ کچھا لہسن کھاتے ہیں تو آپ کے اپرکار کے کینسر ڈیپریشن اور ڈائیوٹی سے جیسی بیماری سے بت سکتے ہیں روزانہ کچھا لہسن کھانے سے رکھ میں اپسٹس گلوکوز لیول کم کرنے میں مدد ملتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا سور لیول نینتر رہتا ہے پہلے بھی ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر کچھے لہسن کے ساتھ پانی لیتے ہیں تو آپ ٹی بی کی بیماری سے بھی بچ سکتے ہیں اگر آپ روزانہ پانی کے ساتھ لہسن کا سیبن کرتے ہیں تو آپ اپنے ہونے والی بیماری جیسے کی سرجی چکھام اور آستما جیسی بیماری اسے بچ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس تک نہیں آئیں گی اگر آپ لہسن کا سیبن کرتے ہیں پانی کے ساتھ لہسن کا سیبن آپ کے بیٹ کلسٹرول کو کم کرتا ہے اور آپ کو ہرتیاکی کو آڈیو ورسکل بیماریوں سے بچاتا ہے لہسن کے سیبن سے یوٹی آئی یعنی موتر مارگ نے سنکرمن اور کرنے انفیکشن جیسی سماسیوں سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ ان دونوں سنکرمن سے لڑنے میں لہسن کا اگر ہے یوٹی آئی سے پریشان بھائیلاؤں کو بھی روز صبح ایک گلاس پانی کے ساتھ لہسن کھانا چاہیے دوستو آپ کو بتا دیکھے کن لوگوں کو لہسن نہیں کھانا چاہیے کن لوگوں کو لہسن سے بچنا چاہیے آپ کو بتاتے کہ روز صبح ہمیشہ تاجہ لہسن کھانے تو سواست کے لئے لابدیک ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ کے لئے یہ ہانی کارل بھی ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کو لہسن کھانے سے بچنا چاہیے اس کے علاوہ زیادہ لہسن کھانے سے بھی پریش کرنا چاہیے کیونکہ لہسن کا آدھیک سیمن آپ کے صدیر پر نکار آتما کرواب ڈال سکتا ہے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ لوگوں کو لہسن سے ایلرجی ہے جن لوگوں کو وہ کچھا لہسن بلکل بھی نہ کھائیں اس کے علاوہ گربتی محلاؤں اور آلسر کے مریضوں کو بھی روز لہسن کھانا سے بچنا چاہیے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکر کر دیں اور ویڈیو کو لائچ ضرور کر دیں دوستو ہیلس سممدھ ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکر کریں ہمارے چینل پر روز لہنہ ہیلس سممدھ ویڈیو آتی رہتی ہیں